اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ہزارہ ایکسپریس حادثے میں ریلوے انتظامیہ کی سنگین کتاہیاں سامنے آگئی ٹوٹی ہوئی پٹوی، ٹریک جورنے والی فش پلیٹ کا نہ ہونا اور ٹریک کی خستہ حالی ٹرین حادثے کی وجہ بنی ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشافات ریپورٹ میں شعبہ سیول اور شعبہ میکینیکل کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے تاہم دونوں شعبے ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں ٹرین حادثے میں ریلوے انتظامیہ کی سنگین غفلت سامنے آگئی ٹوٹی ہوئی پٹری اور فش پلیٹ کا نہ ہونا ٹرین حادثے کی وجہ بنا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ٹرین کے انجن کے ویل ڈیمیج پائے گئے ٹریک کو آپس میں جوڑنے کے لیے فش پلیٹ موجود رہی تھی ٹوٹی پٹری اور ٹریک کی خستہ حالی بھی حادثے کی وجہ بنی ریپورٹ میں شعبے سویل اور شعبے میکینیکل کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے تاہم سنگین کوہتائیاں سامنے آنے کے باوجود دونوں شعبے ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں ڈیریکٹر ریلوے بابر رضا کا کہہ رہا ہے ٹریک فٹ اور کلیر تھا حادثے کی کئی وجہات ہو سکتی ہے انکواری کا آغاز ہو گیا ہے حادثے کی حتمی ریپورٹ وفاقی انسپیکٹر ریلوے مکمل تحقیقات کے بعد جاری کریں گے ادھر اٹھارہ گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک باہل ہو گیا اور پنجاب سے آنے والی ٹرینوں کو ڈاؤن ٹریک سے گزارا جا رہا ہے جبکہ اب ٹریک کی باہلی کا کام جاری ہے دوسری جانب وزیر علیہ السین نے جہاں وہاں کفرات کے ورسہ کے لیے دس لاکھ اور زخنیوں کے لیے دو سے پانچ لاکھ تک کا محافظے کا اعلان کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان